پاکستانی کمیونٹی سینٹر پاکستانی کنسلیٹ مانچسٹر نے ایک تقریب کائنقاد کیا جس میں ممبرانی یورپین پارلیمنٹ سجاد ایدرکریم، افضل خان، امجد بشیر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا یادہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خدرادیت کے لیے ان کی امایت جاری رکھیں گے اور انسانی اکو کی پاملی پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستانی کمیونٹی کمیونٹی بھی ہو رہی ہے اور یورپ کے اندر بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں ہے یہ جب موقع ملتا ہے یہ آواز اٹھاتے ہیں میں فورین افیرز اور ہیومن رائٹس کمیٹی میں ہوں میں ریزولوشن کوشش کر رہا ہوں پاس کرانے کا یہ ظلم ختم ہو جا یوسف پیلٹ گن جو ہے اس کو آؤٹ لوگ کیا جائے ہم پاکستانی قوم کے مشکور ہیں جو کشمیروں کے ساتھ یومی یکجیتی منا رہے ہیں اور اس وقت تک یہ جد جہد جاری رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اس موقع پر کونسل جنرل ڈاکٹر زہور احمد نے صدر پاکستان اور وزیر آزم کے پیغامات پڑھ کر سنائے ان کا کہنا تھا کہ آورزیز پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں اس دوہ جو کشمیر پر ڈیبیٹ ہوئی اس میں اس بات پر بہت تشویش کا اظہار کیا گیا کہ کشمیر کے نہتے عوام جو اپنی آزادی کی جد و جہد کار رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا جو ظلم کشمیر کے لوگ سے رہے ہیں وہ ہمارے بہن بائیں ہیں اور ہم نے عظم اٹھایا ہے کہ ہم اس کشمیر کو ازادی دلوا کے رہیں گے قوام متعدہ سے اپیل کرتی ہوں اور پوری عالمی برادری سے بھی استدعہ کرتی ہوں کہ آپ آگے آئیں کشمیروں پر ظلم ہونے سے ان کو روکیں کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم آج کا یہ دن ہے کشمیریوں کے لیے منا رہے ہیں اور کشمیریوں کی اکجہتی کے لیے اور ہمیشہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے